بھارت نے اپنی جاسوس اور دہشتگرد کلبھوشن تک کاؤنسلر رسائی کا موقع گوا دیا ذرائع کے مطابق پاکستان کی مخلصانہ پیشکش پر بھی بھارت نے شرائط لگا دی ملاقات کے وقت سے دو گھنٹے پہلے جواب بھیجا پاکستانی پیشکش پر اعتراضات اٹھا دیے تنہائی میں کلبھوشن تک رسائی کا مطالبہ کیا بھارتی فرمائش پر جامعی مشابرت کے بعد جواب دیا جائے گا کشمیر پر سالسی امریکی صادر نے اپنی پیشکش دہرا دی ٹرمپ بولے کہ عمران خان اور مودی مسئلہ کے حل کے لیے بہترین طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں پاکستان امریکی صادر کی پیشکش پر شکر گزار شاہ محمود قریشی نے نائیٹی ٹی نوز سے گفتگو میں کہا بھارت حضاکرات کے لیے آسانی سے نہیں مانے گا ٹرمپ اسے سمجھائیں ادھر بھارت کی ہر دھرمی برکرات پاکستان دیر پا افغان امن کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنائے گا آرمی جی جنرل کمر جاوید باجوا کی امریکی نمائندہ خصوصی سے ملاقات میں گفتگو کہا پاکستان فروغ امن کے لیے بھرپور صلاحیتیں بروے کار لائے گا ملاقات میں تیشدہ مشترکہ مقاصد کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق ظلم خلیزہ اپنے افغان امن کے لیے پاکستان کی سنجیدہ کابشوں کو سراہا جو متھ کریئٹ کی گئی ہے کہ جیسے بہت ہی جدی بشتی امیر لوگ ہیں وہ متھ بھی اب تقریباً ختم ہو گئی ہے اسی خاندام میں پہلے ہنڈی حوالہ کے ذریعے یہ پیسہ باہر بجوایا اور پھر اسی سے اسی مال سے باہر جائدادیں بنائی محلات بنائے فیکٹریاں لگائی کیونکہ اس متھ کے پیچھے سے نکلا کیا ہے وہ نکلیں ہیں ٹی ٹی ہیں شریف خاندان کی موجینہ مانی لانڈرنگ وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہزاد اکبر کا ٹرانزیکشن سامنے آنے کا دعویٰ میڈیا سے گفتگو میں بولے پیسہ ٹی ٹیز کے ذریعے منتقل کیا گیا رقم ملنے کے بعد نواز شریف اپنی بیٹی کو ہی گفٹ کرتے رہے قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹا گیا کچھ چیزیں سامنے آ چکی کچھ آنا باپی ہے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساس آجات کیس حمزہ شہباس کی آشت نیاب لاہور میں پیشی نیاب حکام جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر حمزہ شہباس کو پیش کریں گے حمزہ شہباس کی جانب سے امجر پرویز اور نیاب پروسیکیوٹر وارس ججوہ عدالت کے سامنے دلائل پیش کریں گے سیکیورٹی کے سخت انتظامات وزیراعظم سے چیرمن سینٹ سادق سنجانی کی ملاقات عمران خان نے سینٹ کا دوبارہ اعتماد حاصل کرنے پر مبارک بات دی امید ظاہر کی کہ ایوان کی کاروائی خود اسلوبی سے چلانے کے لیے وہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادار کرتے رہیں گے کہا عراقین کا اعتماد ان کی قائدانہ صلاحیتوں اور ایوان کو اچھے طریقے سے چلائے جانے کی تذیق ہے چیرمن سینٹ کے خلاف قراردات کی ناکامی کا معاملہ پیپلز پارٹی کا دکھا باس سینٹرز کا سوراک لگانے کا فیصلہ پارٹی کے تمام سینٹرز سے پوچھ کچھ ہوگی پانچ رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیم سینٹر رضا ربانی کا استیفہ واپس نہ لینے کا فیصلہ بلاول بھٹو نے کہا پہلے وزیراعظم سیلیکٹڈ تھا اب چیرمن سینٹ بھی سیلیکٹڈ ہے ادھر نون لیگ کا بھی سینٹ انتخابات کے معاملے پر ترامیم لانے کا اعلان حاصل بزنجو پارک فالس کے خلاف بیان کے نتیجے میں نااہل ہو سکتے ہیں وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں انہیں پانچ سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے اپوزیشن ملک میں بیچینی پیدا کرنا چاہتی ہے لانگ مارچ جمہوری حق ہے حکومت روڑے نہیں اٹھگائے گی نواز شریف کی صحت کو خطرہ ہوا تو حکومت علاج کی سہولت واپس نہیں لے گی ایف بی آر نے مالی سال دوہزار اٹھارہ کی ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توحصیح کر دی گوشوارے نو اگست تک جمع کرائے جا سکیں گے ایف بی آر کے مطابق تاریخ میں توحصیح ٹیکس دہندگان کی سہولت کے لیے کی گئی ادھر تاجروں نے ایف بی آر کی مجوزہ فکس ٹیکس سکین مسترد کر دی تاجرہ نمار نئی میر کہتے ہیں فکس ٹیکس سکین تاجروں کے ساتھ بھونڈا مزاک ہے علی زہدی کی زیر صدارت کلین کراچی موہم سے متعلق اجلاس فردوس نقوی وسیم اختر اور عرقین اسمبلی شریف ادھر وفاقی وزیر کی کلین کراچی موہم پر سیاسی سماجی حلقوں کاروباری طبقے کھلاریوں اور فنکاروں کا اظہار ستائش انبر مقصود کہتے ہیں صفائی موہم میں ساتھ دیں گے سیمی راہیل نے کہا کہ کراچی کو ایسا بنایا جائے جیسا ان کے بچپن میں تھا ریلوے کا نظام پھر برہم برہم وزیر ریلوے شیخ رشید کا دورہ کراچی بھی کام نہ آیا کراچی سے اندرون ملک جانے والی ٹرینز تاخیر کا شکار مسافر پریشان علام اقبال ایکسپریس چودہ خیبر میل آٹھ گھنٹے سے زائد تاخیر کے بعد روانہ ہوئی ادھر کینٹ سٹیشن سے لاہور جانے والا دلہ بھی خوار ہوتا رہا دلہ میاں اور ان کے بھائی کا ٹرینز کی تاخیر پر وزیر ریلوے سے نوٹس لینے کا مطالب برے سغیر کے مسلمانوں کی جتو جہود اور قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالس کو دنیا کے نقشے پر اُبرا نوجوار نسل کو اباؤ جداد کی قربانیوں اور ہجرت سے روشناس کرارے کے لیے ناشنل ہسٹری میوزیم میں خصوصی احتمام تصاویر اور مینی تھیٹر کی ٹری ڈی ٹیکنالوجی کے ساتھ نمائش کی جاتی ہے چاند نظر آ گیا ہے اور یکم ذلہجہ چودہ سو چالیس ہجری ہفتہ تین اگست کو اور عید الازحاء بارہ اگست دو ہزار انیس بروز سوموار ہوگی زلہج چودہ سو چالیس ہجری کا چاند نظر آ گیا پاکستان میں عید الازحاء پیر بارہ اگست کو منائی جائے گی کراچی میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کے جلاس کے بعد چیرمین مفتی مونیب الرحمان کا اعلان کہا کہ مختلف علاقوں سے چاند نظر آنے کی بہتر شہادتیں موصول ہوئی ہیں لوگ قریب آ گئی عیدے قربا شہر شہر سچکئی مویشی منڈیاں ملتان کی منڈی میں ساول اور چندہ نامی بکروں کی دھوم لیکن مالک بننے کے لیے درکار ہیں بھاری رکون فیصلہ بات میں بیس ہزار میں بھی مشکل ہوئی بکرے کی خریداری نرخ کام کرنے کی بات پر کبھی غصہ اور کبھی جگتبازی بیوپاری بھائی صاحب مجھے کوئی بیس ہزار والا بکرہ چاہیے مل جائے گی بیس ہزار ہزار مشکل ہے پتچیس ہزار تک کا دے گا پتچیس ہزار کا دبیلی کا بچہ ملے گا ایسا ملے گا کتنا ہے گا ایک چار لکھ دا ایک اردو بول دا لاہور کی منفرد نگینہ مارکٹ جہاں بیش نیمت پتھر بڑی بڑی دکانوں میں نہیں بلکہ زمین پر پڑے بکتے ہیں تاجوں نے یہ پتھر تجوریوں اور تالوں کے بجائے کپڑے کی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں اور شیشے کے شو کیسز میں رکھے ہیں تیمتی پتھروں کے قدردان دور دراز کے علاقوں سے آ کر اس مارکٹ کا رف کرتے ہیں علی گڑ کے علاقے سیکھپور میں ایک قدیم شاہی مقبرہ خستہالی کا شکار تاہر خان نہڑ نامی پادشاہ کا مقبرہ تقریباً ساڑھے چار سو سال قبل تعمیر کیا گیا درگاہ شاہ رکنیالم ملتان سے مماثلت رکھنے والا مقبرہ اسلامی طرز و تعمیر کا خوبصورت شہکار ہے لاہور میں پی سی بی کی کرکٹ کمیٹی کا طویل دورانیہ کا اجلاس ختم ہیڈ کو چیف سیلیکٹر اور کپتان نے اپنا اپنا موقع پیش کیا ذرائع کے مطابق سرفراز اور میکی آرثر نے ورلڈ کپ میں ٹیم کی کارکردی کا دفاع کیا اتھر کمیٹی سربراہ وسیم خان کا آئندہ ہفتے تمام کمیٹی ممبر سے پھر مشاورت کا فیصلہ حتمی اجلاس چھے آگست کو ہوگا تجاویز آئندہ ہفتے چیرمین پی سی بی احسان مانی کو بھیجوا دی جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نانٹی ٹونوز اور میں ہوں محمد احمد رانا میں ہوں سنا تاہیر ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کا آگاز کریں گے بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن جادیب کو کانسلر رسائی کی فراہمی کا معاملہ پاکستان کی پیشکش پر بھارت کا جواب آگیا ہے بھارت نے روایتی ہٹ دھرمی برقرار رکھتے ہوئے اپنے جاسوس سے ملاقات کا پہلا موقع گوا دیا ہے اسلام آباد سے ریپورٹ کر رہی ہیں فیصل رضا خان بھارت نے روایتی ہٹ دھرمی برقرار رکھتے ہوئے اپنے جاسوس کلبھوشن یادیب تک کانسلر رسائی کا موقع گوا دیا سفارتی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی حکومت نے کانسلر رسائی کے معاملے پر پاکستانی پیشکش پر ہی سوال اٹھا دیئے پاکستان کی مخلصانہ پیشکش پر شرائط بھی آئد کی عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن یادیب کو کانسلر رسائی کی فراہمی کے معاملے پر یکم اگست کو پاکستان نے پیشکش کی بھارت نے تصدیق اور پھر مشروط جواب بھی دے دیا سفارتی ذرائع کے مطابق بھارت نے اپنے جاسوس تک تنہائی میں رسائی مانگی اور یہ بھی مطالبہ کیا کہ کانسلر رسائی کسی خوف اور رکاوٹ کے بغیر فراہم کی جائے تجزیہ کار سمجھتے ہیں پاکستان نے پورے خلوص کے ساتھ عالمی عدالت کے فیصلے اور ویانہ کنونشن برائے کانسلر امور 1963 پر عمل درامت کیا پاکستانی پیشکش پر بھارت فائدہ نہیں اٹھاتا تو ممکنہ طور پر ایک اہم موقع گواہ دے گا ذرائع کا کہنا ہے بھارتی فرمائش پر جامع مشاورت کے بعد جواب دیا جائے گا کانسلر رسائی کے لیے نئی تاریخ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ بھی مشاورت سے ہوگا فیصل رزا خان 92 نیوز اسلام آباد صرف ایک بیان نے مودی سرکار کے تن بدن میں آگ لگا دی نا صرف نئی دہلی بلکہ بھارتی میڈیا بھی سکتے میں ہیں بھارتی حکومت نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر پر سالسی سے راہ فرار اختار کر لی ہے امریکی صدر ڈانل ٹرم کا یہ بیان مودی سرکار پر بجلی بن کر گرا ہے ٹرم کے پہلے بیان کو جھوٹا ہے